بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر ون فیزکس کا چپٹر نمبر ون فیزیکل کونٹیز اینڈ میرمنٹ فرسٹ و فال سب سے پہلے ہم ایک ڈیفائن کے طرف چلتے ہیں جو آپ نے ایٹ کلاس میں پڑھی ہوگی ڈیفائن سائنس سائنس کیا ہے دا نولیج گین تھرو اوبزرویشن اینڈ ایکسپریمنٹیشن اس کال سائنس کلاتا ہے یہ جو ورلڈ سائنس ہے یہ ڈرائب ہوئے فروم دا لیٹن ورلڈ سائنٹیا سے جس کا مطلب نولیج ہے یہاں پہ ایک ڈیفائن آگئی ڈیفائن نیچرل فلسوی کیا ہوتی ہے نوٹ انٹل ایٹین سینچری ویریس ایکسپٹو میٹیریل ہم نے سٹڈی کیے ایک سنگل سبجیکٹ میں اس کال نیچرل فلسوی مین یہ کہ ہمارے پاس جتنا بھی علم تھا نولیج تھا ہم اسے سٹڈی کرتے رہے اس لئے ہم نے الہدہ الہدہ بکس نہیں بنائی ایک ہی بک تھی جسے ہم نام دیتے تھے نیچرل فلسوی جیسے جیسے نولیج انکریز ہوا ہم نے ان کو دو سٹیمز میں ڈیوائٹ کر دیا دو حصوں میں ایک فیزیکل سائنسز اور دوسرا کیا ہے بائیولوجیکل سائنسز سب سے پہلے میں فیزیکل سائنسز کی بات کروں ان فیزیکل سائنسز ہم سٹڈی کرتے ہیں کس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایسی چیزیں جو نولیونگ ہیں جو چاندار نہیں ہیں جبکہ بائیولوجیکل سائنسز میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ایسی چیزوں کے حوالے سے جو لیونگ ہیں چاندار ہیں پڑی ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں جیسے جیسے علم بڑھا کیونکہ ہم بات فیزیکل کی کر رہے ہیں ان نائنٹین سنچری میں یہی فیزیکل سائنسز کو ہم نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا نمبر ون کیا ہے فیزیکل نمبر ٹو کیا ہے آپ کے پاس کیمسٹری نمبر تھری ایسٹرولوجی نمبر فور جیولوجی نمبر فائب کیا ہے میٹرولوجی اب کیونکہ ہم نے فیزیکل پڑھنی ہے ہم سب سے پہلے فیزیکل دیفینیشن کے بارے میں بات کریں گے وی سٹڈی میٹر انرجی مادہ اور انرجی اور ان کے تعلق کو اس کال کیا کلاتا ہے فیزیکل کلاتا ہے یہ لا اینڈ پرنسپل اوف فیزیکل ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹین کر سکیں کس چیز کو نیچر کو سمجھ سکے اس کے بعد بیٹا ہم بات کریں گے فیزیکل کی جو فیلڈ ہے یہ آپ کو جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ہر چیز میں فیزیکل کا ایک رول ہے چاہے وہ میڈیسنس ہیں چاہے وہ آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں کوئی نہ کوئی جگہ پر ہر جگہ پر فیزیکل کا کہیں نہ کہیں رول رہا ہے فور ایکسیمپل جیسا کہ کار وہ بنی ہوئی ہے ایڈ ڈی پرنسپل آف میکینکس کے اوپر جبکہ ریفریجوریٹر یوز کرتے ہیں پرنسپل آف کس کے اوپر تھرمو ڈائنامکس کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بیٹا اسی پیج پر آپ کا ایک لونگ کسٹن ہے برانچیز آف فیزیکس فیزیکسی برانچیز کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے میکینکس میکینکس کے اندر ایک اوپجیکٹ حرکت کیسے کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا ایفٹ اکر ہوتے ہیں سیکنڈ ہے آپ کے پاس ہیٹ اس میں ڈیل کرتے ہیں نیچر آف ہیٹ اینڈ موڈ اور ٹرانسپر آف ہیٹ کیسے ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ساؤنڈ اس میں فیزیکل ایکسیپٹ آف ساؤنڈ ویبز اور یہ پروڈکشن پروپرٹیز اینڈ اپلیکیشن ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں نیچر آپ کے پاس لائٹ اس میں ہم سٹیڈی کریں گے فیزیکل ایکسیپٹ آف لائٹ ان کی پروپرٹیز اینڈ ورکنگ ان اپٹیکل انسٹرومنٹ میں ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں نیچر آپ کے پاس الیکٹرک سٹی اینڈ میگنیٹیزم ہم الیکٹرک سٹی اینڈ میگنیٹیزم کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں جب چارجیز ریسٹ کی حالت میں ہیں یا موشن کی حالت میں ہیں اور ان کے کیا ایفیکٹ اکر ہوتے ہیں نیچر آپ کے پاس اٹومک فیزیکس اس میں ہم سٹیڈی کریں گے سٹرکچر اینڈ پروپرٹیز آف ایٹم ایٹم کے حوالے سے اس کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذریعے کے حوالے سے سٹیڈی کریں گے نیچر آپ کے پاس نیوکلئر فیزیکس اس میں ڈیل کرتے ہیں پروڈکشن اینڈ پروپرٹیز کس چیز کی بیہیوئر آف نیوکلئائی اور کتنے پارٹیکلز موجود ہیں آپ کے نیوکلئر کے اندر نیچر آپ کے پاس پلازمہ فیزیکس ان پلازمہ فیزیکس میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں پروڈکشن اینڈ پروپرٹیز آف ایونک سٹیٹو میٹر یہ آپ کے پاس فور سٹیٹ ہیں میٹر کی نیچر آپ کے پاس جیو فیزیکس ان جیو فیزیکس میں ہم انٹرنل سٹرکچر آف دی ارتھ کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں نیچر آپ کے پاس فیزکس کے نقصانات کون کون سے ہیں فیزکس کے نقصانات میں اگر ہم بات کریں جس چیز نے ہمیں فائدہ دیا اس چیز نے ہمیں نقصان بھی دیا کیا مطلب اس نے ہماری کار میں ہیلپ کی مین آف کمیونکیشن ہو گئی مین آف ٹرانسپورٹیشن ہو گئی کی ہی نہ کہیں فیزکس کا رول تھا لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں ان سائنٹیفک انونشن مطلب اس نے ہماری نیچر کو سیریس کر دی ہے کیسے سیریس کی ہے اس نے ڈیڈلی ویپنز بنائے ہیں جس سے لوگ ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں جہاں انوائرمنٹ کے اندر کسی نہ کسی طرح کی پلیوشن کو کریئٹ کیا ہے نیکس ہے بیٹا آپ کے پاس فیزکل کونٹیز جس کو میر کیا جا سکے پیمائش کی جا سکے سچ ایس جیسا کہ لینک ماس ٹائم وغیرہ آپ کے پاس شامل ہیں اب یہ جو فیزکل کونٹیز ہیں اس کی بھی ٹو ٹائپس ہیں اس کی کون کون سی ٹو ٹائپس ہیں فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہے بیس کونٹیز ادھر آپ کے پاس ہے ڈرائب کونٹیز ویری امپورٹن ڈیفینیشن یہ بورڈ میں آنے والی ڈیفینیشن ہیں اکثر اوقات بورڈ میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے پہلی ہے آپ کے پاس بیس کونٹیز بیس کونٹیز آر دا کونٹیز ان دا بیسک سوویٹ ادھر کونٹیز آر ایکسپریس جن کی بنیاد پر دوسری کونٹیز کو اخص کیا جاتا ہے اس کال بیس کونٹیز فور ایکسیمپل لینگٹ ماس ٹائم الیکٹرک کرن ٹیمپریچر انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ اماؤنٹ آف سبسانس اس کی ایکسیمپلز ہیں آپ کوئی سی دو سے تین ایکسیمپلز دے سکتے ہیں نیکس ہے بیٹا آپ کے پاس ڈرائب کونٹیز ڈرائب کونٹیز آر دوز کونٹیز جن کو بیس کونٹیز میں بیان کیا جا سکے اس کال ڈرائب کونٹیز کلاتی ہیں اگر ہم اس کی ایکسیمپل کی بات کریں ایریا والیم سپیڈ فورس ورک انرجی پاور الیکٹرک چارج ان الیکٹرک پوٹنشل اس کی کیا ہیں ایکسیمپل ہیں یہ بیٹا اس چھوڑ کی کوئی سی آپ تین ایکسیمپلز دے سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی